اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم او موشن آف نولیج تو آج ہم کر رہے ہیں میتھٹ کی ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون کا کوسر نمبر سیون جو کہ ہے ایک ٹرائنگل ہے اے بی سی اس میں جو اے بی اور سی ہیں وہ تین لنھ ہیں اس ٹرائنگل کی then tell which of the following triangles are not right angle triangle تو کوزن نمبر 7 کے 3 پارٹ دیوں میں ہر پارٹ میں ہم نے چیک کرنا ہے کونسی triangle right angle triangle نہیں ہے یعنی اس میں 90 کا angle نہیں بن رہا یا پیتھا گیورس ثوروں apply نہیں ہو رہا any of angle A, angle B, angle C may be right angle اور یہ بھی بتانا ہے کہ angle A, angle B, angle C کونسا right angle ہے یعنی کس angle پہ 90 کا angle بن رہا ہے تو دیکھیں کوزن نمبر 7 میں فرس پارٹ میں A, B اور C کی اس نے length دے دی ہے triangle کی تینوں sides کی length دے دی ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ triangle right angle triangle ہے یعنی کہ 90 کا angle بنا رہی ہے پیتھا گیورس ثوروں apply ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب ہم چلتے ہیں solution کی طرف دیکھیں فرس پارٹ میں A کی length جو ہے وہ 6 ہے B کی length جو ہے Y, C کی length جو ہے وہ 7 ہے تو ان میں سے جو large side ہے وہ کیا ہے وہ 7 ہے یعنی کہ C ہے آپ کو پتہ ہیں کوئی try angle ہوتی ہے تو جس پہ 90 کا angle بن رہا ہو تو اس میں یہاں پہ 90 کا angle بن رہا ہے جو perpendicular ہوتا ہے یعنی کہ نیچے والی side اس طرح ہوتی ہے اور اوپر والی side اس طرح ہوتی ہے تو اس کو perpendicular کہتے ہیں تو یہ side اس پہ perpendicular ہے اور یہ والی side اس پہ perpendicular ہے اب جو perpendicular جہاں پہ 90 کا angle بن رہا ہے اس کے سامنے والی کا side ہوتی ہے وہ high party news ہوتا ہے یہ ہمارے پاس high party news ہے نیچے والی ہمارے پاس base ہوتی ہے اور یہ perpendicular ہوتی ہے یعنی جہاں پہ 90 کا angle بن رہا ہوتا ہے اس کے سامنے والی chose side ہوتی ہے وہ high party news ہوتی ہے وہ بڑی side ہوتی ہے اور بڑی side ہمارے پاس یہاں کیا ہے C ہے جو کہ 7 ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں C بھی ہوگا سی کے سامنے یا capital سی یہاں سیمن ہوگا یعنی کہ سی والی سائیڈ اور نیچے ہم یہاں سکس ہوگا اور یہاں پہ فائیو ہوگا یہاں سکس ہے یعنی کہ اے ہے اے کے سامنے یہ بڑے والا اے آ گیا اور یہاں فائیو ہے یعنی کہ بی ہے تو اس کے سامنے بی آ گیا اب ایک ٹرائنگل بن گئی اے بی سی سی جو ہے سی کے سامنے ہائپورٹینو چھوٹا سی جو ہے یعنی کہ سب سے بڑے والی سائیڈ سیون ہو گئی اس کے بعد نیچے سکس ہو گئی اس کے بعد فائیو ہو گئی یہ اندازہ ہے یہ میں ویسے آپ کو ٹرائنگل بنا کے دکھا رہی ہوں رائٹ اینگل ٹرائنگل تو اب ہم چیک کریں گے کہ آیا کہ یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے یا نہیں ہے یعنی اس پہ پیتھا گیرس تھیورم اپلائے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اگر پیتھا گیرس تھیورم اپلائے ہوگا ٹرائنگل آ جائے گا تو ہم کہیں گے اس طرح کی ٹرائنگل ہے اگر پیتھا گیرس تھیورم اپلائے نہیں ہوگا فالز آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ پیتھا گیرس تھیورم اپلائے نہیں ہوتا یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل نہیں ہے یعنی اس پہ نائنٹی کا اینگل نہیں بنتا پیتھا گیرس تھیورم میں وہ ہے ہائیپورٹنیوز کا سکیئر is equal to base کا سکیئر پلس پرپرپینڈکولر کا سکیئر یعنی c کا سکیئر is equal to a سکیئر پلس b سکیئر c ہمارے پاس کیا ہے 7 ہے جو سب سے بڑی سائیڈ ہے ہائپوٹنیو سب سے بڑی ہوتی ہے 7 کا سکیئر اور a اور b کوئی بھی ہو سکتے ہیں base اور perpendicular یا perpendicular اور base تو a کی جگہ پہ ہم نے 6 پوٹ کر دیا جو اس نے value ہمیں دی ہوئی تھی اور b کی جگہ پہ 5 پوٹ کر دیا 7 کا سکیئر is equal to 49 6 کا سکیئر 36 اور 5 کا سکیئر 25 36 پلس 25 61 61 اور ادھر کیا آیا ہے 49 تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں equal نہیں آئے اگر equal آ جاتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پر پیتھا گیرس تھیرم apply ہو جاتا وہ true ہو جاتا تو یہ right angle triangle ہوتی لیکن کیونکہ right hand side اور left hand side equal نہیں آئی تو ہم لکھ رہے ہیں thus these are not the side of our right angle triangle اگر right angle triangle ہوتی یعنی وہاں پہ 90 کا angle بن رہا ہوتا پیتھا گیرس تھیرم apply ہو رہا ہوتا تو right hand side اور left hand side equal آ جاتی یعنی base اور perpendicular کو square لے کے اگر ہم add کرتے تو وہ hipertinuse کے square کے برابر آ جاتے لیکن کیونکہ یہ برابر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں side جو اس نے دی تھی first part میں وہ right angle triangle نہیں بنا رہی اسی طرح second part ہے اس میں 8 ہے B9 ہے اور C square root 145 ہے تو left side کیا ہے square root 145 تو پھر ہم پہتھا گیرس تھیرم apply کریں گے یعنی کہ left side جو hipertinuse ہے hipertinuse کا square is equal to base کا square plus perpendicular کا square تو left side جو ہے وہ 145 ہے یعنی square root 145 کا square is equal to A کی value کیا ہے 8 ہے اور B کی value کیا ہے 9 ہے جو اس نے ہمیں کوشن میں دے دی ہے تو 8 کا square 64 9 کا square 81 64 plus 81 کیا بنا 145 یعنی right hand side اور left hand side equal آگئی پیتھا گیرس تھیرم جو ہے وہ apply ہو گیا true ہو گیا which is true therefore these are the sides are for right angle triangle یہ جو تین side اس نے ہمیں دی ہوئی تھی یہ right angle triangle بنا رہی ہیں اس کے بعد third part ہے جس میں A 12 ہے B 5 ہے اور C ہمارے پاس 13 ہے تو پھر سے ہم پیتھا گیرس تھیرم apply کریں گے یعنی hypotenuse کا square is equal to base کا square plus perpendicular کا square جو large side ہے وہ ہمارے پاس high party news ہوتی ہے 13 جو ہے سب سے بڑی value ہے تو یہ ہمارے پاس high party news ہے تو base اور perpendicular تو ویسے بھی دونوں square لے کے plus ہونا ہوتا ہے تو base اور perpendicular کوئی بھی ہو سکتے ہیں صرف ہمارے پاس جو large value ہوتی ہے اس کو ہم side پہ لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس high party news ہوتا ہے تو 13 کا square is equal to A کی value کیا ہے 12 اور B کی value کیا ہے وہ 5 تو 13 کا square is equal to 12 کا square plus 5 کا square 12 کا square یعنی 144 5 کا square 25 ان دونوں کو add کریں گے 169 تو right hand side 169 آگے یعنی base اور perpendicular کا square لے کے جب add کیا تو 169 آیا اور high party news کا square لیا تب بھی 169 آگ گیا اس کا مطلب ہے پیتھا یورس تھیورم apply ہو گیا پیتھا یورس تھیورم true ہو گیا thus these are the side of right angle triangle یعنی question number 7 کا جو first part ہے وہ right angle triangle نہیں بنا رہا تھا لیکن باقی دو part جو ہے وہ right angle triangle بنا رہے ہیں یعنی اس پہ 90 کا angle بن رہا ہے اس triangle میں جس کی اس نے ہمیں تین sides دی ہیں اس میں 90 کا angle بن رہا ہے دیکھیں یہ اس طرح ہمارے پاس triangle کیا بن رہی ہوگی c ہمارے پاس 13 ہے یعنی اس طرح کی triangle بن رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو large side ہے وہ ہمارے پاس c ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ 13 ہے تو اس کے سامنے کیا بن رہا ہوگا capital c اور یہاں پہ 90 کا angle بن رہا ہے a اور اس کے سامنے capital b آ گیا اور small b کی value کیا ہے وہ 5 ہے تو اس طرح کی ہمارے پاس triangle بن رہی ہے تو یہ triangle کیا ہے یہ right angle triangle ہے جس پہ hypotenuse یہ ہے base یہ ہے اور perpendicular یہ ہے یہاں 90 کا angle بن رہا ہے تو یہاں c پہ 90 کا angle بن رہا ہے at c تو اسی طرح second part angle بنتا ہے کیونکہ 13 سب سے بڑے والی side تو اس کے سامنے 90 angle بن رہا ہے second part میں بھی سب سے بڑے والی side جو ہے سکیر root 145 ہے تو وہ c ہے تو c پہ 90 angle بن رہا ہے تو کوئی confusion ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ تیچر comment میں انشاءاللہ comment box میں اس کا definitely جواب دے دوں گی تو اپنا خیار رکھئے گا اوکے پھر اللہ فی